نمازگار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز آپ کے ساتھ ہوں میں روبکہ لیا کا دیشت میں آپ کا سواگت ہے دیشت میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں سچ دیکھئے خبریں تو ہر کوئی آپ کو بتائے گا لیکن اس خبر میں کیسے آپ کا اور آپ کی اپنے دیشت کا حج چھپا ہوا ہے وہ صرف اور صرف دیشت میں آپ کو بتا لگے گا دائی سے بات ہے دیشت میں ہم تمام سوال بھی اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے دیشت سے جڑی بیس بڑی خبر اس دیوے کے بعد محموبہ مفتی نے کہا پاکستان سے بات کرے سرکار سختی سے حل نہیں ہوگا کشمیر چھتیس بہنے بعد پی ڈی پی سے گٹ بندن توڑنے کو بی جے پی نے بتایا دیشت کا فیصلہ راجبال شاصل لگانے کی مانگ کی راہل گاندی نے کہا بی جے پی پی نے تین سال میں جمہو کشمیر کو تباہ کر دیا دونوں ماسوم لوگوں اور بہدور سینکوں کی موت کے ذمہ دار راہل گاندی نے کہا بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار نے کشمیر میں یو پی سرکار کی سالوں کی محنت خراب کی راجبال شاصل نے بھی نہیں صدر احلات بی جے پی کے ساتھ چھوڑنے کے بعد پی ڈی پی کو سمرتن نہیں دیں گے نیشنل کانفرنس اور کانگرس گلام نبی آزاد نے کہا جہاں بی جے پی کے پڑھتے ہیں قدم وہاں آگ لگی جاتی ہے جمہو کشمیر میں راجبال شاصل لگانے کھلے کر دلی محل چل تیز راجنات سنگھ کے گھر گریز سچے وینیس سے اور آئی بی چیف کی بیٹھاک جمہو کشمیر کے سرکشہ حالات پر پیتالیس منٹ چلی گریہ منٹ چالے کی بیٹھاک اینیس ایجیڈ ڈووال سمیت سبھی سرکشہ ایجنسیوں کی پرمک شامل تھے یو گروہ سوامی رام دیم نے کہا بی جے پی پی پہلے واپس دے سکتی تھی سمرتن تو مل جاتی عزت دیش کا نقصان کم ہوتا جمہو کشمیر میں راجت ایک سنکٹ کے بیچ پولیس ویبھاگ میں بڑا پھیر بدل چار ڈی ایس پی اور ایک ڈی آئی جی کا تباتلہ جمہو کشمیر کے پھلواما میں سینا کی آتنکیوں سے مٹ بھیڑ ترال میں سرکشہ بلوں نے دو آتنکیوں کمار گرائے فارین میں ایک جوان کھایا چال میں آتنکیوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری باقی آتنکیوں کی تلاش چل رہی ہیں مہاراشترو بار ادھکار آیوگ نے راہول گاندی کو بھیجا نوٹس جلگاؤں کے دلت بچوں کی نگر پٹائی کا ویڈیو ٹویٹ کرنے کا روپ ریمنشی رادنات سنگھ نے بھارتیوں مسلمانوں کو بتایا ہے سب سے بہترین مسلمان کہا بھارت کے باہر بھی کچھ طاقتیں دیش کو توڑنے کی سانسش میں لگی ہوئی ہیں ایل جی آواز پر کیجی روال نے ختم کیا دھرنا سے سعودیا نے کہا اب افسر کام پر لوٹ رہے ہیں شیف سینہ کو خوش کرنے کا فڈنوی سرکار کا نیا دا ممبئی کے صدی بنائک مندر ٹرس کے عبدیحکش اور شیف سینہ نیتا آدیش باندے کر کو رج منتری بنائے جائے گا لخنوں کے دو ہٹلوں میں آگ سے پانچ لوگوں کی موٹ شارٹ سرکٹس آگ لگنے کی آشمکار لخنوں کے چار باغ میں ورات انٹرناشنل اور ایس ایس جے انٹرناشنل ہوتل میں لگی آگ میجسٹریٹ کریں گے جانچ اریانہ سرکار کا اپنے ادھکاریوں کو عجیب ہو گریب پر مہنسانسہ دور بیتھائکوں کانے پر کھڑے ہوں گے ادھکاری نیم توڑنے پر ہوگی کاروائی ایم پی کے پور سی ایم آرجون سنگھ کی پتنی نے بیٹوں پر لگایا گھرلو ہنسا اور گھر میں گھر سے بے دخل کرنے کا عروب بھوپال کی عدالت میں کی شکایت اور دیشت میں آج کے پانچ بڑے سوال آپ کے سامنے ہیں بی جے پی نے محبوبہ سرکار سے سمرتن واپس دوریا ہے کہا ہے کہ دیشت میں فیصلہ ہے یہ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بی جے پی نے 2019 کو دیکھتے ہوئے محبوبہ سرکار کو طلاق بول دیا وہ بھی انسٹنٹ جمہو کشمیر میں سینہ کا آپریشن یعنی کی سینہ کا آپریشن پورے زورو شورو پر ہے اور آتنکیوں کو چنچن کے مارنے کی تیاری تھے دباب میں کام کر رہی سینہ کے سوا بھیمان کی رکشہ کیا کر پائے گی سرکار اسی لیے بڑا سوال وہیں محبوبہ نے آروپ لگا دیا محبوبہ نے آروپ لگایا کہ بی جے پی کی پالیسی ہی سکت تھی لیکن پاکستان سے بات پہنے ہی ہو جانے بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مسکولر اپروت سے کام نہیں چلے گا پاک سے باتچیت ہو رہی چاہیے کیا جمہو کشمیر میں محبوبہ سے گڑ بندن بی جے پی کی سب سے بڑی بھولتی بڑا سوال دیشت سوال دیشت میں بہت مہت مکون اور اہم ہے کیا 2019 کا چناف جیتنے کے لیے ہندووں کو بدنام کر رہی ہے کاؤنگرس وہیں بھارت کے پرمانوں ہتھیار پاکستان سے کم ہے لیکن طاقتور ہے یہ ہم نہیں ایک ریپورٹ کہہ رہی ہے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود پہلے حملہ نہیں کرنے کی بھارت یہ نیتی بدلنے کی کیا اب ضرورت آ گئی ہے دیشت میں یہ بھی بڑا سوال تو دیشت میں آج کی ہم چروعات کر رہے ہیں منگل کے دن دیش کا منگل کرنے والی سب سے بڑی خبر سے سینہ کو اب گھاٹی میں آتنگ کے خلاف آپریشن کے لیے کسی طرح کا سیاسی دواب نہیں جھیلنا پڑے گا یہ موڈی نے اب تک کا یہ سب سے بڑا فیصلہ لے لیا ہے ایک طرح سے سینہ کے ہاتھ کھول دی ہے یہ فیصلہ لے کر یہ فیصلہ ہے جمہو کشمیر سرکار سے بی جے پی کے سمرتن واپسی کا بی جے پی نے اس کا اعلان آج دلی سے کیا دھائی بجے کے قریب اس لڑنیتی کا مشن دوزار انیس پر کیسا ہوگا اثر دیشت میں آج یہ آپ کو جاننا ضروری ہے ساتھی یہ بھی بتائیں گے کہ سینہ اب اس فیصلے کے بعد جمہو کشمیر میں کیا کرنے جا رہی ہے آپریشن اول آؤٹ سے بھی بہت بڑے آپریشن کی تیاری میں کیسے جڑ گئی ہے سینہ اور سینہ بل میں چھپے آتنگیوں کو دھونڈ کر ان کے صفائی کی شروعات کر بھی چکی ہے لیکن سب سے پہلے بات جمہو کشمیر پر بی جے پی کے سب سے بڑے فیصلے کی ہے سوال یہی ہے کہ بی جے پی کو تین سال میں ہی بی جے پی سے اپنا کٹ بندن کیوں توڑنا پڑا پردھان منتری موڈی نے کئی بار سمجھایا کشمیر میں بند ہو پتھر بازی ختم ہو آتنگوار کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان پتھر مارنے میں لگے ہیں لیکن محبوبہ کہتی رہی ماسوم ہے پتھر باز پی ایم موڈی نے کئی بار سمجھایا گلے لگانے سے سلجھے کی کشمیر کی سمجھیا لیکن محبوبہ رٹ لگائے رہی پاکستان سے بات کرو الگاو وادیوں سے بات کرو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے کہ جمہو کشمیر میں پاکستان سے بھی بات ہونے چاہیے یہاں کے لوگوں سے بھی بات ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ رستیں کھلنے چاہیے یہ وہ لائنے تھی جو بی جے پی کے بلکل خلاف تھی لیکن کینڈریس کے بعد بھی محبوبہ کی ہر ایک بات مانتا چلا گیا الگاو وادیوں سے بات چیت کے لیے وارتہ کار نیوکت کیے رمضان میں آپریشن آل آؤٹ روپتے ہوئے سیس فائر کا اعلان کیا نتیجہ کیا نکلا گھاٹی میں سینہ پر پتھر بازی کی گھٹنائے بڑھ گئے کشمیر میں آتنگ کی حملے تیز ہو گئے ہندوستان نے اسی رمضان میں اور انگزیب جیسا بہدر جوان کھو دیا نہ پاکستان سنڈھرا نہ پاکستان کے دلال سنڈھرے حالت یہ ہو گئی کہ کشمیر کو لے کر پورے دیش میں غصہ بڑھنے لگا اس غصے میں بی جے پی کو اپنا نقصان دیکھا اور آج محبوبہ سرکار سے سمرتھن باپسی کا اعلان کر دیا جانکار اسے پی ام موڈی کا سب سے بڑا راجنیتے قدم مان رہی جمہو کشمیر گوا کر 2019 میں راج تلک کی تیاری کے طور پر دیکھنا ہے لیکن یہ سینہ کے لیے سب سے بڑا رہت والا فیصلہ ہے کشمیر میں سینہ اب کھل کر آتنگ کے خلاف آپریشن چلا پائی گی بینا کسی سیاسی دواب کے آتنگوادیوں کا صفایہ کرے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس وقت دیشت بریکنگ آپ کو بتانی ضروری ہے ہم نے آپ کو دیشت کی شروعات میں ہی بتایا تھا کہ سینہ کو کشمیر میں آپ کسی سیاسی پریشر یا دباو کو جھیلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آتنگیوں کے خلاف کھل کر آپریشن کر سکتی ہے دو پہل میں گٹ بندن ٹوٹا اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سینہ نے کشمیر میں دو آتنگیوں کو مار گرایا ہے دیشت بریکنگ یہ کہ دو آتنگیوں کو مار گرایا ہے انکاؤنٹر ہوا ہے ترال میں جائش محمد کا کمانڈر بھی اس پر شامل ہے ترال میں سینہ نے دو آتنگکوادی مار گرایا ہے اور اب یہ نمبر لگتار بڑھتا جائے گا کیونکہ اب کسی طرح کا کوئی پولٹیکل پریشر نہیں رہے گا پی ڈی پی جو مسکیولر اپروچ نہ کی جائے بار بار دعائی دے رہی تھی اب صرف اور صرف اسی کا آزمائش تھی لیکن سچین یہ گھڑ بندن ٹوٹا کیا یہ بہت ضروری ہے جاننا اور ہر کو یہ پوچھ بھی رہا تھا تو ہم آسان بتا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں پاک بڑی بڑی پہلی رمضان میں سیز فائر پر دونوں پارٹیوں میں مدبیت دوسری آپریشن آل آؤٹ پر سہیوگ نہیں ملا تیسری بڑی وجہ محبوبہ سرکار کے شاسن میں پتھر بازوں پر سکتی نہیں اور چوتھی سینہ کے آپریشن پر بھی پی ڈی پی سے بی جے پی کے مدبیت تھے اور سب سے بڑی بات 2019 تک پی ڈی پی سے رشتہ رکھنے پر بی جے پی کو بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ اندیشہ ہو بھی گیا تھا دیش بھر میں غصہ صاف طور پر ظاہر بھی ہو رہا تھا کہ کیوں ہو ساتھ اگر انہولی ہے الائنس کتنا آجیب ہے بی جے پی کہتی ہے کہ اس نے دیشت میں پی ڈی پی سے گھٹ بندن توڑ دیا سمرتن مواپسی کے بعد مہبوبا نے صفائی دی کہ کشمیر ہٹ کے لیے بی جے پی سے انہوں نے ناتب جوڑا تھا کوئی کچھ بھی کہے لیکن گھٹ بندن سے الگ ہونے کا فیصلہ بی جے پی کے لیے کافی مشکل بھرا تھا اور اسے آج محس تین گھنٹے میں حل کیا پردان منتری موڈی بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ اور نسیہ جیت ڈوال کی ٹکڑی یہ آج کی سب سے بڑی ملاقات کے بات کی تصمیر ہے صبح راشتری سرکشہ سلاکھار عجیر ڈوال بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ سمیر اور دو پہر ہوتے ہوتے تین گھنٹے کے اندر تین سال پرانا گھٹ بندن ٹوڑ گئے یعنی جمہو کشمیر میں گھٹ بندن توڑنے کی سکرپٹ اسی ملاقات میں لکھی گئے سوطروں سے خبر ہے کہ نسیہ جیت ڈوال نے امیت شاہ کو کشمیر کے حالات کی جانکاری دی آتنکیوں کے خلاف بڑے ایکشن کا پلان بتایا سیس پار کے بعد سینا نئی اوڑ جا کے ساتھ تیار عام لوگوں کو بھی وشواس میں لیا جا رہا ہے اگر گورنر رول بھی وہاں لگ جاتی ہے اس راج میں تو بھی ہمارے آتنکوادیوں کے خلاف کا مہم جاری رہے گا کشمیر کو آتنک مکت بنانے کا پلان سے یاد ہوگی سیاسی سیس پار ختم ہو گیا اب صرف ایکشن ہوگا آتنکی، الگاب وادی، پتھر باز جو بھی راستے میں آئے گا مو کی کھائے گا کشمیر کو جنت بنانے کے پی اے موڈی کے پلان میں آجید ڈوول اور امیت شاہ بھی اہم قردار ہے یہ تریمورتی کا مشن کشمیر ہے امیت شاہ نے کشمیر کے گلے میں فسے راجنطے کاٹے کو ہٹایا تو آجید ڈوول کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف چکر ویو رس چکے ہیں مشن کشمیر کو پی اے موڈی کا گرین سگنل پہلے ہی مل چکا ہے 15 جون کو ہی پی اے موڈی نے کشمیر پر ڈرہم منتری راجنط سنگھ سے بات کی تھی راجنط سنگھ نے انہیں رائیفل مین اورنگ زیب اور پترکار شجاد بخاری کی ہتیا کشمیر کے موجودہ حالات پر جانکاری دیتی آج امیت شاہ نے بھی جمہو کشمیر پر بڑا فیصلہ لینے سے پہلے راجنط کے بی جے پی نیتاؤں کو بھرو سے ملیا تاکہ سب کو ناو اور نیبر کا صاف سندیش مل جائے دلی سے روین رکمار اور شرینگر سے خالد حسین کے ساتھ بیورو رپورٹ زیمی جیا تو بی جی پی سے گٹ بندن توڑنے کے بعد محبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ انہوں نے کشمیر کی بھلائی کے لیے بی جی پی کے ساتھ ملگر سرکار بنائی تھی انہوں نے آج پھر پاکستان الگاہ وادیوں سے باتچین کا راگ علاپہ ہے لیکن سچ یہ ہے کہ کشمیر کو مکھتھارہ میں لانے کے لیے پی اے مہو دی نے کئی بڑے پیکش دیئے تھے اس کا محبوبہ نے صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا نہیں ہے دیکھئے کیسے بارہ اگس دوہزار چودہ کو ساٹھ ہزار کروڑ کا بقایا کرز ماف کر گیا 3 اکتوبر دوہزار چودہ بار پیڑتوں کے لیے ساتھ سو پیتالیس کروڑ روپے کا پیکش دیا گیا 3 اکتوبر دوہزار پندرہ کو بار پیڑتوں کے ساتھ بھیوالی منائی پی ایم نے نومبر دوہزار پندرہ اسی ہزار کروڑ روپے کا پیکش دیا دوبار نومبر دوہزار پندرہ کو بگلیہار میں ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہینیو رکھی 2015 نومبر شرنگر جمہو ہائیوے کے لیے 34,000 کروڑ روپے دیئے 19 اپریل 2016 کو کٹرہ میں سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل کا ادھگاٹن کیا گیا پھر 28 اکس 2016 پیوکی سے آئی شرنارتیوں کے لیے 2000 کروڑ دیئے وہی دو اپریل 2017 میں اودھمپور رامپور سرنگ کا ادھگاٹن کیا مئی 2018 جوزیلہ سرنگ کا ادھگاٹن کیا اور مئی 2018 میں کشنگنگا ہائیڈرو پارٹ سٹیشن کی بھی شروع شنگر سے لے کر دلی تک اب اچھ ستریہ بیٹھکوں کا دور شروع ہو گیا اور اب تیاری یہ ہو رہی ہے راچے پال شاسل لگائے چاہیے وہ اس لیے ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں اب نہ تو کوئی پارٹی اکیلے سرکار بنا سکتی ہے اور نہ ہی کسی سے آپ ملانا چاہتی ہیں جمہو کشمیر ویدان سبا میں کل 87 سیٹے ہیں یعنی سرکار بنانے کے لیے کسی پارٹی یا گٹھ بندن کے پاس چوالی سیٹے ہونی چاہیے جمہو کشمیر ویدان سبا میں پی ڈی پی کے پاس 28 بی جے پی کے پاس 25 نیشنل کانفرنس کے 15 اور کانگریس کے پاس 12 سیٹے ہیں جبکہ سات سیٹوں پر دوسرے چھوٹے دل یا نردلی ویدھائک ہیں یعنی بی جے پی پی ڈی پی گٹھ بندن ٹوٹنے کے بعد سرکار بننے کی سمبھاونا ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کے پاس ضروری بہومت نہیں ہے اور کوئی بھی پی ڈی پی یا بی جے پی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کسی کے پاس بہومت ہے نہیں اور بی جے پی کے ساتھ کوئی سرکار بنائے گا نہیں جب منکشوینر کی کوئی پارٹی اور پی ڈی پی کے ساتھ کوئی پارٹی سرکار بنائے گی تو سرکار کیسے بنائے گا؟ صرف کانگریس ہی نہیں نیشنل کانفرنس کا بھی کہنا ہے کہ وہ سرکار بنانے کی کوئی کوشش نہیں کرنے جا رہی ہے نہ ہمیں کسی نے اپروچ کیا ہے نہ ہم یہاں سے کسی کو اپروچ کرنے جا رہے ہیں ہم نے گورنر صاحب سے کہا ہے کہ ان حالات میں جبکہ کسی بھی ایک پارٹی کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ ہے نہیں تو پھر گورنر صاحب کے پاس اور کوئی چارہ رہے گا نہیں ان کو فوری طور گورنر رول لاغو کرنا ہوگا تو اب راجپال شاسن ہی ایک ماتر راستہ ہے لیکن آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جمہو کشمیر میں راجپال شاسن کیوں؟ باقی راجو کی طرح راشترپتی شاسن کیوں نہیں؟ دراصل جمہو کشمیر کو وشیش راجو کا درجہ منا ہوا ہے جس کے تحت اگر راجو میں راجنطک سنکٹ آتا ہے تو راشترپتی کی اجازت کے بعد چھے مہینے کے لیے راجپال شاسن نگایا جا سکتا ہے اس دوران وہاں کی ویدان سوا نلمبت رکھی جاتی ہے لیکن راجپال شاسن لگنے کے چھے مہینے کے اندر اگر جمہو کشمیر میں پھر سے سرکار نہیں بنتی ہے تو سمویدان کی دھارہ 356 کے تحت وہاں راجپال شاسن کو راشترپتی شاسن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو مہبوبا نے کشمیر کے لیے ایک طرح سے دیش ویرودی رکھ اپنا لیا تھا وہ کہتی بلیں تھی کہ کشمیر میں حالات صدر جائیں گے لیکن ان کی ہی نیتیوں کے چلتے کشمیر میں نرک کی ستتی بن گئی آج بھی یوپی سے کشمیر گھومنے گئی ایک بچھی پتر بازی میں خائل ہو سی سپائے اعلان کے بعد آتنکوادی گھٹنائے تیز ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ گھڑپندن بی جی پی کے گلے کی فانس بن گیا اور بی جی پی نے اس جی لگونے کا فیصلہ آخر کا تین سال بادی سہی 36 مہینے بادی سہی لے دی ہمارے دشمنوں کی تیریٹری نہیں ہے ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کی تیریٹری ہے اس لئے یہاں مسکلر پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے سکتی کی پالیسی یہاں نہیں چل سکتی مہبوبا جی جمہو کشمیر کے لیے آپ کی کیا نیتی رہی ہے وہ پورا دیش تین سال سے دیکھ رہا ہے بس پتا نہیں کیوں آپ کو ہی نہیں دیکھتا اگر دیکھتا تو رامپور سے کشمیر گرمی کی چھٹی منانے گئی اس بچی کی یہ حالت نہ ہوتی کشمیر میں پتھر بازوں نے اسے نشانہ بنایا دو پتھر لگے اور گھائل ہو کر بے ہوش ہو گئے مہبوبا جی کشمیر ایسا بن چکا ہے صرف آپ کی نیتیوں کے چلتے کل جب ہم پارگ میں گئے تھے تو ہم کھیلی رہے تھے تو اس وقت کچھ پتھر لڑکے آگئے انہوں نے پتھر مانا شروع کیا ایسے میں مہبوبا جی آپ ہی بتائیے یہ کون مانے گا کہ کشمیر کے بھلے کے لیے آپ نے بی جے پی سے گڑ بندھن کیا تھا جب وہ کشمیر کے لغوں کے ساتھ ایلاغ ایجنڈ آف ایلائنز کا یہ مقصد تھا دیش کی ایکتا اخندتا سرکشہ کو دیکھتے ہوئے جو نرنے لیا گیا شروع اپنے آپ میں پیابتا ہے میسیج تو پورے دیش میں یہی جا رہا ہے کہ مہبوبا نے پاکستانی دلالوں پتھر بازوں اور آتنکیوں پر نرمی کے لیے گڑ بندھن کو دو پر لگا دیا ہم راشت ہیت کے اندر فیصلے لیتے ہیں اس وقت راشت ہیت میں یہ ہے کیا دیش کی جنتہ کا منوبل نہیں گرتا تھا جب پتھر بازوں پر ہوتار اس کے لیے پیچھے مہبوبا جی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتی تھی آج بی جے پی سے طلاق پر پی ڈی پی کچھ بھی صفائی دے لیکن یہ گڑ بندھن ہمیشہ سے بے میل تھا اور جب بی جے پی کو احساس ہوا تو موڈی شاہ کی جوڑی نے مہبوبا کی سیاسی پتھر بازی پر سرجکل سٹرائک کر دی بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور دیشت میں اب دوسری بڑی سٹوری دوسرا ضروری سوال راحل گاندی سے جو اب تک اپنے راجنیتی گرو دکوجہ سنگھ کی اس بیان پر خاموش ہے انہوں نے ہندوؤں کو آتنکوادی بتا دیا تو کیا یہ مانا جائے کہ راحل گاندی بھی وہی مانتے ہیں جو دکوجہ سنگھ نے کہا کیا یہ کانگریس کا ڈبل گیم ہے جس کے تحت راحل گاندی مندر مندر بھی جائیں گے کانگریس ہندوؤں کو آتنکوادی بھی بتائی جتے بھی ہندو دھرم والے آتنکوادی پکڑے گئے ہیں دکوجہ نے اتار دیا راحل کا جنو جتے بھی ہندو دھرم والے آتنکوادی پکڑے گئے ہیں سب سنگھ کے کاری کرتا رہے ہیں کسے نہیں کسے مہاتما کاندی کی ہتیا کرنے والا اویقتی بھی ناتورام گوٹ سے آرے سس میں رہے ہیں تو یہ وچاردھارہ جو ہے نفرت پھیلاتی ہے نفرت سے ہنسا پیدا ہوتی ہے جن دن پر دگوجہ کا تحفہ راہل کو قبول ہندو کو آتنکوادی بتانے والے دکوجہ سنگھ کا یہ بیان کیا راہل گاندی کو ان کے جنو دن کا تحفہ ہے اور کیوں نہ مانا جائے کہ راہل گاندی کا مون دکوجہ سنگھ کے بیان کا سمرتن ہے اور کیا دگوجہ سنگھ نے ہندو کو آتنکوادی بتا کر راہل گاندی کے من کی بات کی ہے اگر راہل گاندی کو دگوجہ سنگھ کا یہ بیان منظور نہیں ہوتا اگر مندر مندر گھوم کر خود کو جنو دھاری بتانے والے راہل گاندی کا ہندووں کے خلاف ردع پرورتن نہیں ہوتا اور کئی راجیوں میں ویدان سبح چناف سے پہلے یہ ہندووں کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تو راہل گاندی ضرور دگوجہ کے بیان کے خلاف بولتے کیونکہ یہ سمبھو ہی نہیں کہ انہیں ہندووں کو آتنک کی کہنے والے دگوجہ کے اس بیان کی خبر نہ ہو دگوجہ سنگھ اسی کانگریس پارٹی کے نتا ہے جہاں آتنکی حافظ سعید کو حافظ جی کہہ کر عزت دی جاتے ہیں دگوجہ اسی کانگریس کے نتا ہے جہاں آتنکی اسامہ کو اسامہ جی کہا جاتا ہے اور ہندووں کو آتنکی کہا جاتا ہے اسی کانگریس کے نتا دگوجہ سنگھ نے پھر ووٹ کے لیے ہندو آتنکواد کے جن کو جگہ دیا ہے ویرہ رپورٹ زی میڈیا تو سنگھ کے بہانے ہندووں کو آتنکوادی بتانے والے اس بیان پر راہل گاندی خاموش ہیں سونیا خاموش ہے اور کانگریس کے وہ سبھی نتا خاموش ہے جو کہتے ہیں آتنکواد کا درم نہیں ہوتا اس لیے آج سوال راہل گاندی اور کانگریس سے سوال یہ ہے کیا کانگریس ہندووں کو آتنکی بتا کر 2019 میں ہندوستان جیتنے کی کوشش کر رہی ہے کیا دگوجہ سنگھ نے ہندووں پر راہل گاندی کے من کی بات کی اور کیا کانگریس مانتی ہے کہ ہندو بدنام ہوں گے تو خوش ہوں گے مسلمان کیا یہ کانگریس کا ڈبل گیم ہے کہ راہل گاندی خود مندر جائیں گے اور اس کے نیتا ہندووں کو آتنکی بتائیں گے اور کیا سنگھ پر سیریل اٹیک سے کانگریس کو ووٹ کی سنجیرنی ملے گی جمہو کشویر میں راجپال شاہ سن کی سفارش کر دی گئی ہے راجپال ایرین وورا نے گری منترالے کو یہ سفارش کی ہے راجپال ایرین وورا نے کہا ہے کہ میں نے سبھی دلوں سے بات کر لی ہے سبھی دلوں کے نیتاؤں سے بات کر لی ہے کوئی بھی سرکار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کو بتا دے کہ بلکل شروع میں دیشت کے ہم نے آپ کو آنک گڑت بھی سمجھا دیا تھا نمبر گیم یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا یہ اعلان کانگریس بھی کر چکی ہے ناشنل کانفرنس بھی کر چکی ہے اور اب ایرین وورا کیونکہ راجپال ہے جمہو کشمیر کے انہوں نے راجپال شاہ سن کی معاف کی جگہ سفارش کر دی گئی ہے گورنرز رول کی سفارش کر دی گئی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی پارٹی کوئی نیتا سرکار بنانے کو تیار نہیں تھا کسی کے پاس اپسولوٹ میجورٹی نہیں ہے تو ایسے میں وکلپ ایک ہی بچتا ہے وہ ہے گورنرز رول یہاں پر راجپال شاہ سن نہیں لگتا ہے کیونکہ وشیش راج کا درجہ جمہو کشمیر کو ہے ایسے میں یہاں پر راجپال کا شاہ سن اب جمہو کشمیر سے آئی دو تصویروں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلی پولواما کے سمدورہ کی ہے جہاں پر سرکشابلوں نے آج گوگوئی فارمولے کا استعمال کر کے پتھر بازی بند کراتے ہیں تصویروں میں دیکھئے جوانوں کے سامنے چار پتھر باز بیٹھے ہیں دوسری تصویر پہنچکی ہے جہاں گڑوال ریجمنٹ کے جوان آتنکیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں لائن اف کنٹرول کے پاس یہاں لگتار سرکشابل پیٹرولنگ کر رہے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب کشمیر میں آتنک کے خلاف انتم ید ہوگا اور سینہ سب سے بڑے اٹیک کے لیے تیار ہے انہوں نے ہماری سادھیوں کو آگے لگا رکھا ہے تاکہ آپ کوئی بطر نہ بھارے جمہو کشمیر کے پولواما سے آئی یہ تصویریں بہت ساف نہیں ہیں لیکن اس میں سرکشابلوں کا گوگوئی فارمولا ساف ساف دکھائی دے رہا ہے پولواما کے سمبورہ میں سینہ جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف نے کاسو یعنی کارڈن اینڈ ریسرچ آپریشنز لانچ کیا تھا جوائنٹ آپریشن پر پتھر بازی شروع ہو گئی پتھر بازی کا فائدہ آتنکیوں کو نہ ملے اس لیے سرکشابلوں نے چار پتھر بازوں کو سامنے بٹھا دیا ساتھیوں کو سامنے دیکھ کر پتھر بازوں نے سینہ پر پتھر ٹھیکنے بند کر دیا جمہو کشمیر میں پی ڈی پی بی جے پی کا گڑ بندھن ٹوٹنے کے بعد راجپال شاسن لگانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے دنی میں ہائی لیول میٹنگ ہو رہی ہے سوطروں کے مطابق اب آتنکیوں کے خلاف آپریشنز اور پتھر بازوں پر کاروائی میں تیزی لائی جا سکتی کیا دیش کی جنتہ کا منوبل نہیں گرتا تھا جب پتھر بازی اور حوطہ روس کے لیے پیچھے محبوبہ جی ایک سٹیٹمنٹ دے دیتی تھی اب اس سرکار کے ساتھ اور سمرتن دینا نہ راشت حد میں ہوگا نہ جمہو کشمیر کے حد میں ہوگا اصل میں سی سپار کے دوران پتھر بازوں پر کاروائی نہیں ہو رہی تھی لیکن مفتی سرکار کے جانے کے بعد اب بڑا ایکشن ہو سکتا ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ 2019 تک پتھر بازوں پر ایکشن میں کوئی سیاسی دکھل اندازی نہیں ہوگی ٹارگٹ پر آتنک بادی بھی سخت سے اوپر ہے آتنکیوں کے ٹاپ کمانگرز کی لسٹ تیار ہے کشمیر میں اواننات یادرہ سے پہلے آتنکیوں کے خلاف کچھ بڑے آپریشنز کو بھی انجام دینے کی سمحب نہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ سرکشہ بل آتنک پر بھاوت دکشن کشمیر کے کچھ علاقوں میں ابھیان چلا سکتے ہیں ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے ان کی جو کاروائی ہے وہ ایک پروفیشنل کاروائی ہے اور اس میں کسی کی دکھل اندازی نہیں ہونی چاہیے انڈیا آمی نے دیش کو کبھی فیل کیا ہی نہیں ہے آج کشمیر کو آتنکیوں اور پتھر بازوں سے مکت کرنے کا نیا راستہ بن گیا ہے دیش کی امیدوں کا سمبان کرنے والی سینہ نے ہمیشہ امید سے امیتا نتیجہ دیا ہے اب آج کی رات آتنکیوں پر بھاری پڑنے والی ہے جنت میں آمن چین لانے کی ذمہ داری اب سینہ کے جوانوں پر ہے کیونکہ آتنک پر اب کڑی نندہ نہیں بلکہ سکت کاروائی ہوگی شری نگر سے خالد حسین اور دلی سے برون بھسین کے ساتھ بیورپ کوٹ زی میڈیا دراصل یہ بات تو سیدھی ساپس پشٹ ہے کہ آتنک واد کے مددے پر یہ سرکار گئی اسی لیے اب امید ہے کہ آنٹی ٹیرر آپریشن لگاتار چلے دیکھئے سینہ اب کیا کرے گا سینہ کو آتنکیوں کے خلاف بڑا آپریشن چلانے کی چھوٹ آتنک وادیوں کے سمرتکوں پر بھی بڑی کاروائی ہوگی پتھر بازوں کے خلاف سینہ کرے گی سخت کاروائی جمہو کشمیر پولس سے سیاسی دباو ختم ہو جائے گا کشمیر میں پاکستان کی فنڈنگ پر بھی لگام لگی ابھی کشمیر میں آتنک واد پر قابو پانے کے دو طریقے بچتے ہیں پہلا سیما پار سے آتنکیوں کی اینٹری روکنا اور دوسرا سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر گھاٹی میں گھسے پاکستانی ٹیرررسٹ کو ختم کرنا اور سینہ نے دونوں کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے آتنگ واد کے خلاف بھارتی سینہ کی تیاریوں کی لیٹس تصویر دیکھئے پنچ میں لائن آف کنٹرول کے پاس آتنکیوں کا سواگت کرنے کے لیے آمی دن رات تیاری کر رہی ہے اس خطرناک علاقے میں بارودی سرنگے بھی ہیں اور کنٹیلی بار کے پار سے دشمن کی اینٹری بھی ہوتی ہے اسی لیے ہر علاقے کی ہر انچ زمین کی تلاشی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آس پاس کسی شطروں کی آہڑ کا پتہ لگانی کے لیے سینک بیٹھتے ہیں اور دشمنوں کا انتظار بھی کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر ایسی کاروائی کے وقت ایک شبد بھی بولنا آتنکیوں کو alert کر سکتا ہے اسی لیے ساری بات چیت اشاروں میں ہوتی ہے اپریشن سے پہلے ایک بیسک اصول ہے اس بریفنگ کے دوران ہم پہلے جوانوں کا مورال اور جو اپریشن کرنے کے دوران ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اس پہ سب سے زیادہ دھیان دیا جاتا ہے فوجیوں کی ہر ایک پیٹرولنگ پارٹی کے پاس ایک اے فوٹی سیون سے لے کر بڑے بارودی گولے داغنے والی کال گستاف ریکوائلنس رائیفل بھی ہوتی ہے یہ جوان صرف دن میں ہی نہیں رات میں بھی دشمنوں کا آسانی سے شکار کر سکتے ہیں ہیلمٹ پر لگا نائٹ ویجن دیوائس اندھیرے میں بھی دشمنوں کو دھوننے کی گارنٹی دیتا ہے ہرے رنگ کی ان تصویروں میں آسانی سے بھارت کے دشمنوں کو دھون کر ختم کیا جا سکتا ہے ہمیں جو ایکوپنٹ دیے جاتے ہیں وہ چاہے رات کا سمیں ہو کھرا موسم دھون کا سمیں ہو یا دوپیر کا سمیں ہو جوان کا مورال اوپر ہے یہ تصویریں اصلی آپریشن کی تو نہیں لیکن اس سے کچھ کم بھی نہیں پرانی کہاوت ہے کہ ٹریننگ میں جتنا پسینہ بہائیں گے ید بھومی میں اتنا ہی کم خون بہے گا اور جب یہ سینک کسی ابھیان پر نہیں ہوتے تو آتنکیوں کو ختم کرنے کی پریکٹس کر رہی ہوتے ہیں بیورو رپورٹ یہ افسوس کی بات ہے کہ سینہ کو کشمیر میں اپنے سممان کی لڑائی لڑنی اوپر لیکن اب یہ امید جگ رہی ہے کہ آگے سے سینہ کو گھاٹی میں کسی بھی آپریشن کیلئی سنگھرش نہیں کرنا پڑے گا امید ہے دیشت میں ہم ہمیشہ یہ مانتے ہیں کہ دیش کا مان رہنا چاہے گے یہ تب ہی سمبب ہے جب ہمارا کشمیر سرکشت رہے جنت کی ہے تصویر یہ تصویر نہ دیں گے یہ حق ہم کسی کو نہیں دیں گے ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے کشمیر کو برباد کریں یہ ڈیسیجن ہمیں مجبوری میں لینا پڑا بہت اچھا ڈیسیجن ہے کیونکہ ہم جس طرح سے سرکار چلانا چاہتے تھے پاکستان سمرتھت جو آتنکواد ہے اس کو جیسے ڈیل کرنا چاہتے تھے ہم جس پرکار سے پتھر باجوں سے مقت کرنا چاہتے تھے کشمیر کو اس میں بہت ساری پریشانیاں آ رہی تھیں ہم کسی کو کشمیر پر سیاست کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے آج جمہوں کشمیر کو برباد کر کے تباہ کر کے اب بی جے پی سارا گناہ پی ڈی پی کے متھے فورٹ کے بھاگ نہیں شکتے یہ کشمیر ہم کسی کو نہیں دیں گے اور جو بھارت کے مستق کو جھکانے کی کوشش کرے گا اس کا یہی حشر کریں گے تو کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف سیرا کا آپریشن لگا تھا جاری ہے یہی سب سے بڑی اور اچھی خبر اور اس وقت ہم آپ کو بڑی خبر دے دیں ایک بار پر سے ترال سے جہاں پر دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے ایسے ہی انکاؤنٹر میں ایسے ہی آپریشن میں ایک جیش محمد کا کمانڈر بھی شامل ہے آپ دیکھئے کچھ ہی گھنٹے بیتے ہیں اور آتنک وادیوں کے خاتمے کی تیاری شروع ہو چکی ہے انفریک دو وکیٹ گر بھی گیا ہیں آتنکیوں کے جس میں سے ایک تو کمانڈر ہے جیش کا پرمانو ہتھیار اگر سب سے آگے ہیں تو بھارت کے سیمہ پرغریبی کسی سے کم نہیں ہے پاکستان سے سٹی سیمہ پر دیش کے ادرش شپ رہری تیناد ہونے والے ہیں یہ بھارت کی فارس لائن آف ڈیفنس یعنی کی بی ایس ایف کے سنائپورز ہیں انٹرنیشنل بورڈر اور ایلو سی پر پاکستان کے سنائپورز آئے دن بی ایس ایف کے جواروں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اب پاکستان کا جواب دینے کے لیے بی ایس ایف نے بھی اپنے سنائپورز کی فارس تیار کی ہے یہ وہ جاواز ہے جو دشمن کی سیمہ میں ہوں گے لیکن دشمن انہیں دیکھ نہیں پائے گا سیمہ پر تیناد ہوگی چلتی پھرتی لیکن چھپی ہوئی موت یہ بی ایس ایف کے مسٹر انڈیا ہے جو کب کہا پرکٹ ہو جائے کہنا مشکل ہے ریپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے جوانوں پر پاکستانی سین آرونگ کے رینجرز کے سنائپورز کے ذریعے بھی حملے کیے گئے اور اب ایسے سنائپورز کے حملے کو ناکام کرنے کے لیے بی ایس ایف بھی سنائپورز کی ایک فاؤز تیار کر رہی ہے ان کا سٹریگر دبا گولی نکلی تو دشمن کا انت تے سمجھ یہ برفیلی پہاڑیوں پر جنگلوں میں زمین پر علاقہ کوئی بھی ہو بادشاہت انہی ادرش سپاہیوں کی چلتی ہے ہمارے ساتھ اس بک جو سنائپور ہیں وہ برفیلی علاقوں میں دشمن کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے برفیلی علاقوں میں دشمن کے کیمرے اور اس کی آنکھوں کو چکمہ دیتی ہوئے اسے گھیر کیا جا سکے یہ خود کو آس پاس کے باتاورڑ میں چھپا کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں انہیں ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں نہ ممکن ہے ان کا لکش ہے ایک گولی ایک نشانہ بی ایس ایف کا جو بھی جوان نشانے باجی میں ستر پرزنٹ سے زیادہ نمبر سکور کرتا ہے اسے مارکس مین کہا جاتا ہے اور یہی مارکس مین بعد میں چل کر کے بی ایس ایف کے سنائپنگ ٹیم کا حصہ بنتے ہیں چاہے وہ بارڈر مانیجمنٹ ہو چاہے انٹی انسرجنسی سی آئی آبس یا انٹی نقصرل آپریشنز ہو وہاں پر سنائپر کی بھومی کا بہت مہتپون ہو جاتی ہے بی ایس ایف کے سنائپرز کا ادرش ہونا ہی ان کی طاقت ہے دن ہویا رات دیش کے ادرش پرہری ہمیشہ تیار ہیں کیامرومن آمیت کمار رائے اور منیش شکلہ کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا اور اب دیشت پر سوال عام آدمی پارٹی اور ان کے سیوجک اروند کیجریوال سے ہے سوال یہ ہے کی کیجریوال کا ہاتھ کیا خالستان سمرتھوں کے ساتھ اور دلی کو الگ راج جبرانی کی مانگ کرنے والے کیجریوال کیا پنجاب کو دیش سے الگ کرنے کی سازش کے ساتھ ہے اور ایسا نہیں ہے تو وہ پنجاب میں خالستان کا سمرتھن کرنے والے یعنی سمرتھن کرنے کے اروپی آف اتھائر سخپال سنگھ خیرہ پر خموش کیوں ہیں بھارت توڑو گینگ کو کیجریوال کا سمرتھن پنجاب میں آماد بھی پارٹی کا یہ چہرہ سخپال سنگھ ہے اور سخپال سنگھ کی بھارت کو لے کر سوچ کیا سی ہے یہ ان کے اس بیان سے ثابت ہے حالکہ میں سکھوں کے لیے الگ دیش کی مانگ کرنے والے جنمت سنگرہ 2020 ووٹ نہیں کرنے والا ہوں لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی چک نہیں ہے کہ یہ پکشپادپورن نیتیوں اور بھٹوارے کے بعد سکھوں کے اتپیڑن کا نتیجہ ہے لیکن پنجاب میں پاکستانی سوچ کو آواز دینے والے سخپال سنگھ خیرہ پر کیجریوال اب تک کچھ نہیں بولے اور اسے کیجریوال کا خالیستان والی سوچ کو سمرتھن نہ کہا جائے تو کیا ہوگا پنجاب میں کانگریس بھی خیرہ کے اس بیان کو دیش دروہی سوچ پتا چکی ہے کیپٹن امریندر سنگھ اشارہ دے چکے ہیں کہ خیرہ کے اس بیان پر ان کے خلاف ایف ای آر ہو سکتی ہے کیجریوال خیرہ کے بیان پر بھلے چپ ہوں لیکن خیرہ کہتے ہیں کہ انہیں نے خالیستان کا سمرتھن نہیں کیا لیکن خیرہ سے زیادہ کیجریوال کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ خیرہ نے اپنے ٹویٹ میں خالیستان کے سمرتھن میں ریفیڈینڈم ٹونٹی ٹونٹی کی بات کی انہیں اس میں دیش درو دیکھتا ہے یا نہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا اب کیجریوال کا ہاتھ خالیستان سمرتھوں کے ساتھ ہے یا نہیں کیجریوال اس پر تو خاموش لیکن جس دھڑنے کو لے کر ان پر نو دن سے سوال اٹھ رہے ہیں وہ دھڑنا کیجریوال نے اسی ناٹے کی انداز میں ختم کر دیا ہے جیسے کی شروع کیا تھا آج خود منیش سسودیہ نے کیجریوال کے دھڑنے کے ختم ہونے کی جانکاری تھی سسودیہ کے مطابق افسر جب ان کی میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں یہ دیکھ کر دھڑا ختم کیا گیا ہے لیکن سسودیہ ہائی کورٹ کی اس پھٹکار کے بارے میں کچھ نہیں بولے جس میں کل عدالتیں پوچھا تھا کیجریوال اس طرح کسی کے گھر یا دفتر میں دھرنا کیسے دے سکتے ہیں اور کیا ایل جی ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے ایل جی کی انومتی لی گئی ہے یو پی کے لیے اور پورے دیش کے لیے ابھی ایک اچھی خبر سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جہاں جہاں بھاگوان رام کے بھاگوان رام کے خدم پڑے ان سبھی جگہوں کو ایک سوٹر میں پیرونے والے رامائین سرکٹ کو یوکی آدھتینات کی کیبیرٹ میں منزولی دے گی 133 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاغت سے رامائین سرکٹ میں یو پی کے ایو دیا شرنگ ویرپور اور چترکوٹ بیہار کے سیتا مڑی بکسر اور دربھنگا پچھے منگال کے نندی گرام موڈی شاہ کے مہینڈر گرام 36 گڑ کے جگدلپور تیلنگانا کے بھدرہ چلم تمیناڑو کے رامیش پورم کنناٹر کے ہمپی مہاراشتہ کے ناسک اور ناگپور شامل دیشت میں آج کے لیے فلالتای